بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ہمارے اس چینل پر ہر ڈوز اکنی سکولرشپ کے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور آج کے ہمارے سکولرشپ کے ویڈیو ہے پاکستان بیت المال سکولرشپ پرائمیری سے لے کے گریجویشن تک اگر کوئی مستحق طلبہ و طالبات یا کوئی ایسے طلبہ و طالبات جو کہ اپنی فیس جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے اور فیننشیل پرابلم میں گرے ہوئے ہیں وہ اس میں پلائی کرے انشاءاللہ پاکستان بیت المال جو ہے وہ ان کو سکولرشپ ضرور دے گا اور اس کا پروسس کیا ہے کہاں کہاں اپنے فارم سبمیٹ کروانا ہے اور کون کون سے ڈاکمنٹ اٹیچ ہوں گے یہ الحمدللہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کا نام پاکستان بیت المال ہے اور یہ جو ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کی مدد کر رہا ہے اور کافی زیادہ سٹوڈنٹس اس سے جو ہے مستفید ہو چکے ہیں اور آج کی ہماری ویڈیو پاکستان بیت المال کے مطلق ہے تو چلا ہمیں کس ٹائم بیسٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا سٹارٹ آج کی ہماری سکولرشپ کی ویڈیو میں کون کون سے جو سکولرشپ ہیں وہ ڈسکس کی جائیں کہ ہمارے پاس ایسے دوست ہمارے جو کہ پرسنوی دسابیلٹیز میں یعنی کہ موظور افراد ہیں ان کے لیے بھی آج کی سکولرشپ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوکلیر امپلینٹ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان بیت المال جو ہمارے پاس کیا ہے آپ نے در سے پڑھ لینا کون کون سے اس کی برانچیز ہے پناہ گا دارو لحساس پاکستان تھلسیمیا سینٹر انڈیویجوال فائننشل اسسٹنس ویمن ایمپور ایمپور مینٹ سینٹر پاکستان بیت المال پرسن ویڈیسابیلٹیز احساس کدھا چائلڈ سپورٹ پروگرام تو آپ نے ویڈیو کو آج کو سکپ نئی کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اگر آپ میٹرک انٹریا گریجویشن یا پوسٹ گیرویٹ سٹوڈنٹ ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائی کرنے ہمارے پاس آج کی ہماری سکولرشپ جو ہے پاکستان بیت المال کے مطلق ہے آپ نے اس تری ڈاٹس پہ جو ہے وہ آپ نے کلک کرنا جیسے ہی تری ڈاٹس پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد اگر آپ ڈیسابیل پرسن ہے تو آپ کرائیٹ ایڈیا پہ جا کے جو ہے اور کرائیٹ ایڈیا پہ جا کے آپ نے دیکھ لینے ادھر سے کہ کون کون سا جو ہے آپ کے اس میں مالی امداد کون کون سی ہے آپ کو کیا کیا اس میں مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان سہلی سیمیا سینٹر ہے پاکستان سویٹو میں ہیپٹائٹس سی ہے سرجیکل پیشنٹس اور اگر آپ ایک یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو سب سے لاس میں ہمارے پاس ایڈیوکیشن انسیسٹنس تو مستق طلبہ و طالبات کے لئے ایسا تمام طالب علم جو کہ گورنمنٹ تعلیمی داروں میں زیر تعلیم ہے اور بزریعہ ادھارہ امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ ہے کہ درخواست مطلقہ تعلیمی داروں کی قائم کردہ کمیٹیاں ادھارے کے سربراہ کے تفسس حصول کی جاتی ہیں اور طالب علم کے کیس کے مطلق معلومات ادھارے کی کمیٹیاں دارے کے سربراہ کو فراہم کی جاتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے پاس جو شناتی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کو مطلقہ تعلیمی داروں میں جمع کروائیں اور اگر طالب علم کی عمر اٹھارہ سال سے کم وہ تو والدین کی طرف سے درخواست دی جا سکتی ہے اور بے فارم جو ہے وہ بھی منسلک کیا جا سکتی ہے اس کے لئے درخواست پر دستکت ہونے چاہیے خطو کتابت کا مکمل پتہ اور رابطہ نمبر صاف اور درست لکھا جائے اور انشاءاللہ اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو یہ پاکستان کا واحد ددارہ جو کہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ صحیح اس کی امداد کرتا ہے اور طالب علم کو پاکستان بیت المہار کا بونافیڈ سارٹیفکیٹ مطلقہ تعلیمی دارے سے مکمل کرا کے اپنے درخواست کے حمراہ منسلی کرنا ہوگا اگر آج کی سکالرشپ کا دلہ ہوگا آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس پر پور سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ موٹس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں دیا جائے گا نمبر بونافیڈ سارٹیفکیٹ میں رد و بدل کٹنگ آور رائٹنگ کی صورت میں سارٹیفکیٹ قابلے قبول نہیں ہوگا درخواست کے حلف نامہ تصدیق شدہ تعلیمی سناد کی کاپی اور ادارے کی فیز کی تفصیلات منسلی کرنا ہوگی اور پاکستان بیت المال سے تعلیمی امداد لینے والا طالب علم اگر کسی مضبون میں فیل ہو گیا تو آئندہ تعلیمی مداد کا مستحق نہ ہوگا آپ نے جو ہے وہ پی ڈی ایف میں اس کا فارم جو ہے وہ آپ نے کیسے ڈونلوڈ کرنا ہے جو ہی ڈونلوڈ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پراسس ہمارے پاس کیا ہے فارم جو ہمارا ڈونلوڈ ہو گیا اگر کسی یہ فارم چاہیے تو ہم سے ضرور لابتہ کر سکتا ہے اس میں ہمارے پاس جو اور بچے کی اللہ تعلیم و نوکڑی تک کس ساری زمداری پاکستان بیت المال گئے ہوگی اگر آپ کے اردی ارد کوئی مستحق تیتنی بچے ہیں تو دس پر ویڈی تک فارم فل کر کے جمع کروا دیں پوسٹ جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے پاس یہ فارم ہے جو کہ ہمارے پاس دیا گیا بچے کا نام اپنے لکھنا ہے تاریخ پہ دائش والد کی قوم اپنے لکھنی ہے بچے کی تصویر تاریخ کے وفات اور والد کا نام شناتی کارڈ والد کا مذہب والدہ کا نام والدہ کا مذہب شناتی کارڈ نمبر والد ہے آتا ہے تو اپنے ہاں نہیں والدہ کی تاریخ وفات سار پرست کا بچے سے رشتہ آپ نے یہ فارم جو ہے وہ دیکھ لینا اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیون ہو تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کر سکتے ہیں اگر کوئی ڈیسیول پرسن ہو تو اس کے لیے بھی ریجسٹریشن فارم ہے آپ نے نیم لکھنا ہے سن آف اور اور گارڈین اکوپیشن لکھنا آئی ڈی کارڈ مارشل سٹیٹس کنڈیشن آف ڈسٹیبیلٹی ڈیٹ آف برث ایج لینگویج ایڈوکیشن ریلیجن نیشنلٹی پرمین اڈریس پر پریزن اڈریس سکیل اور بزنس سارس آف انکم کنٹیک نمبر گوارڈین کنٹیکٹ نمبر اور پاکستان بیت المال پاکستان جو ہمارے پاس یہ بہت ہی امداد کرنے والا ہی دارہ گیا خیبر پختون کا آکے ہوئے تمام افراد جس کی گھر میں معذور افراد ہوں اس کے فرم کو پڑھ کر کے ان معذور بچوں بیٹیوں کا سہارہ بنے اور مقامی بیت المال آفس میں جمع کروائیں اور ان معذوروں کو پیسے کھڑاک ویلچر سبتال میں علاج سب کچھ اس فرم کے ذریعے ملے گا اور آپ نے یہ فرم ہمارے پاس کون کون سے آپ نے دیکھ لینا ہے ہمارے پاس پر فرما فار پروین آف میڈیسن تو دا پور ڈیزرونگ پیشن گورنمنٹ ہسپیٹل پاکستان بیت المال ہے آپ نے پیشنٹ نیم لکھنا ہے ایج سیکسوس کا لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے یہ تمام آپ نے ڈیٹیل آف ایسٹی میٹ آپ نے ایدر سے جواب فل کر لینا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو فرم کو فل کرنے تو آپ ہم سے ضرور کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ضرور مدد کریں گے آپ نے ڈگری یا سبجیکٹ لینا ہے پریزنٹ سمیسٹر آر ایئر لکھنا ہے ڈیوریشن آف پریزنٹ سمیسٹر آر ایئر لکھنا ہے سٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے سٹوڈنٹ سین ایسے لکھنا ہے رول نمبر لکھنا ہے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے کونٹیک نمبر لکھنا ہے فادر مدر گوارڈین نیم اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ضرور مدد کریں گے آپ نے پریفارما فار ٹریٹمنٹ آف پور ڈزرونگ ہپیٹائٹس سی پیشنٹ ہمارے پاس پاکستان بیتلمال ایک واحد ایسا ہی ادارہ ہے ہمارے پاس جو کہ آپ کی ہر طرح سے مالی امداد کرے گا اور جو ہمارے پاس کینسر پیشنٹس ہیں ہپیٹائٹس سی پیشنٹس ہیں وہ تمام طرح اس میں ہمارے پاس کور ہو جائیں گے یہ بہت ہی اچھا ایک موقع ہے اور آپ نے جو ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا اور اس کے بعد ہمارے پاس پور ڈزرونگ پیشنٹس ہیں تو ایڈوکیشن ایسسٹینٹس کا ہم نے سارا پروسس جو ہے وہ دیکھ لیا اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹیل آف ایسٹی میرس ہمارے پاس گرائٹیڈ ہے جنرل میڈیسن ہے ہیرنگ گیرز ہرٹ پیشنٹس کینسر پیشنٹس ہرٹ پیشنٹس اگر آپ کو ویڈیو کا مطلق کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے ملتے ہیں انگلہ آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اپنے پیاروں کا بہت سا کیار رکھے دعاوں میں یاد رکھیں ہنستے رہے مسکوراتے رہے اللہ حافظ